ایک ہوتا ہے وہ صدقہ جو انسان کے اوپر فرض ہے جیسا کہ وہ صدقے کو ہم زکاة کہتے ہیں اب نفلی صدقہ میں جیسا کہ چلتے پھرتے کسی کو کچھ بھی دے دیئے درس پانک کبھی بھی ہم خیرات کر رہے نا اس کو صدقہ بولتے اب جو خاص رمضان کے مہینے میں عید کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو اناج دیتے ہیں اس کو صدقت الفطر کہا جاتا ہے یہ کیسے دیں گے تو ہر آدمی کا ڈھائی کلو حساب سے اناج نکالے گا اناج یعنی وہ جو کھاتا ہے اگر وہ چاول کھاتا ہے تو چاول اور گہوں کھاتا ہے تو گہوں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سال کا کتنا فطرہ نکلا کتنے پیسے دینا ایسا پیسے دینا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پیسے تھے اس کے باوجود اناج ہی دیئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر ہم چاول کھارے تو چاول دیں گے ایک آدمی کا ڈھائی کلو اور کب دیں گے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے تک دیں گے